ہیلو فینڈز ویڈیو میں ہم بات کریں گے گریویس کوٹن کے لیے لیکن اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستوں کہ اگر آپ پہلے بار دیکھ رہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمیہ میں ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مز نہ ہو اور دوسری چیز کہ اگر آپ ڈیمیٹی ایٹریڈ انکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے دوستو گریویس کوٹن کی بات کریں لاسٹ ٹرڈنگ سیشن میں دوستو 156.55 کے پرائز کے اوپر اوپن ہوا 151.00 کا لو بنایا اور 157.90 کا ہائی اگر ہم اس کمپنی کے 52 ویک لو اور ہائی کی بات کریں 75.20 کا لو ہے اور 184.40 کا ہائی ہے مارکٹ کیپ 3569 کرو روپاہ گریویس کوٹن سے جڑی ہوئی دو خبریں ہیں دونوں خبروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے آئیے سیدھے خبر کی طرف شلتے ہیں تو دوستو پہلے اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ گریویس کوٹن کی ایک سبسیڈری کمپنی گریویس الیکٹرک موبیلیٹی نے دسمبر کے مہینے میں 10,000 یونٹس کی سیلز کری ہیں یہ ڈیٹا اپنے آپ میں بہت بڑا ہے آئیے سمجھتے ہیں جب آئیے اس کو دھیان سے گریویس الیکٹرک موبیلیٹی نے یہ ڈیٹا بسکلی سنڈے کو ریلیس کیا کہ یہاں پہ انہوں نے 10,000 یونٹس کی بکری کری ہے دسمبر 2021 کے اندھا رائٹ ویڈ ای تھری ویلر اب دیکھیں یہاں پہ نا اسی چیز کو ایسے لکھا جاتا ہے E3W اس کا مطلب ہے کیا ہے الیکٹرک 3 ویلر اور اہی ٹو ہوگا تو الیکٹرک 2 ویلر تو آپ سمجھ جائیے گا میں اس کو بار بار ایسے ہی بولوں گا تو دوستو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل 101% کی گروتھ ان کو لازٹ یئر کے سیم مند سے کمپیرٹ کرتے ہوئے آپ کو دیکھنے کو ملے گی گریویس الیکٹرک موبیلیٹی کی یہ جو پوزیشن ہے اتنی تگڑی کیوں دکھائی دی رہی ہے کیونکہ یہ مارکٹ لیڈر ہے ET2W and E3W دونوں کی سیگمنٹس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا ہے ایمپیر نے ایمپیر اس کی ایک یونٹ ہے جس نے 6 times growth report کیا تھا revenue کے اندر دسمبر کے مہینے کے اندر right compared to the same month last year اور ET2W business جو ہے اس کے اندر 101% کی growth volume کے terms میں دیکھنے کو ملی ہے October, November, December اس quarter کی بات کریں تو اس quarter کے لیے کافی زیادہ یہ quarter اس کے لیے significant رہا ہے کیونکہ اس کے کئی perspective ہیں کیونکہ اس period میں اس company نے 100% stake acquire کیا تھا ایک E3W company ہے جس کا نام ہے ELE ELE rickshaw اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں company نے ایک اور company ہے جس کے اندر 26% کی اس اتاری جو ہے acquire کر رہا تھا جس کا نام ہے MLR auto right MLR auto تیجہ brand تو اس کے علاوہ رانی پتھ mega electric vehicle factory بھی انہوں نے launch کری ہے تو دوستو growth کے numbers میں یہ تیجی آنے کے پیچھے یہ بھی قارن ہے کہ MPA نے recently announcement کیا تھا کہ company جو ہے EV mega site launch کرنے والی ہے right تو اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو recently جو ہے یہاں پہ ان کا ایک newly launched variant ہے large family scooter جس کا نام ہے Magnus EX یہ کافی زیادہ momentum gain کر رہا ہے consumers کے بیچ میں یعنی کافی زیادہ popular ہو رہا ہے اور definitely اس کے پیچھے کارڈ یہ بتا جا رہا ہے کہ recently جو petrol prices میں ہمیں sharp اور تیجی دیکھنے کو ملی تھی وہ کئی نہیں trigger کر رہی ہے بہت سارے consumers کو electric mobility کی طرف shift ہونے کے لیے تو یہ بھی ایک major کارڈ بتا جا رہا ہے Magnus EX کے تیجی سے popular ہونے کا market کے عدد رائٹ تو یہ ہی کچھ points ہیں جن کے عدار پر یہاں پہ یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پہ تو اچھا اس کی ایک پروپرٹی بھی تھی گئی ہے کہ اگر آپ ایک بار چارج کرتے ہیں Magnus CX کو تو آپ 100 km تک کی ڈرائیو کر سکتے آرام سے رائٹنگ کر سکتے سنگل چارج پہ اوکے اور اس میں ایڈوانس ڈیٹیچیبول لیتیم آئن بیٹری بھی لگی ہوئی ہے تو دوستو اگر آپ دیکھیں تو آئیے دوسری خبر کی بات کرتے سیدھے گریویس الیکٹر موبیلیٹی نے ریسنٹلی ابھی جیسے میں ہنٹ کیا تھا کہ انہوں نے ایک 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 دو ویلر ایمپیر جو رانی پی کے اندر ہے تامیل لڈو کے اندر تو نیو ایک سیٹ اپ یہ ایک ایک تریقی سے دیکھا جائے تو ڈیزائن کیا کیا ہے ڈیجیٹل انٹرونشن کے ساتھ میں جو بہت سارے کشنمرز کو آسانی سے آسانی طریقے سے سمجھانے میں سہولیت پردان کرے گا رائٹ تو یہاں پہ گریویس کوٹن الیکٹک موبیلیٹی کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ جو ایکسپریئنس سینٹر ہے یہ بسیکلی ایم کیا گیا ہے اس کو بنانے کے پیچھے کی کی ایک فیجیٹیل ایکسپریئنس جو ہے پروائیٹ کر سکے جہاں پہ جو بھی بائیر آئیں گے جو بھی کسٹمرز آئیں گے وہ آرام سے بینہ کسی انٹرپشنز کے لیٹسٹ پروڈکس انڈیسٹ کر پائیں گے اور اس سے جوڑی جو الیکٹک وہیکل سے جڑی ہوئی چیزیں اس کو سمجھ پائیں گے تو دوستو یہ باتیں جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے ریسنٹلی اس کو لانچ کیا تھا اسی لئے آپ کو بتانا میں نے جروری سمجھا تو یہ دونوں اپ ڈیٹس تھی جو میں نے آپ کو بتانے کوشش کری اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہو سپورٹ کرنے کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنا خیار لکھئے گا دوستو ٹیک کیا